صبحی حکومت کے حکامات پر ڈیپٹی کمیشنر کوہارڈ ریٹائیڈ کیپٹن عبدالرحمن نے صفائی مہم کا اقتطاق کر دیا مزید جامتے ہیں عبدالباسد کی اس ریپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر کوہارڈ کیپٹن ریٹائیڈ عبدالرحمن نے WSSC کوہارڈ کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر عارف رعوفو اور چیف منسپل آفیسر محمد شویب کے ہمراہ اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کوہارڈ کیپٹن ریٹائیڈ عبدالرحمن نے شہر کے مختلف علاقوں میں کوردان کی صفائی کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کوہارڈ نے کوہارڈ کی عوام کو پیغام دیتی ہوئے کہا کوہارڈ کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف منسپل صاحب اور چیف سیکسپل صاحب کی ہدایت پر حکومت خیبر صاحب کی ڈیریکٹنز کے اوپر زور و چھول کے ساتھ ایک صفائی کے مہم شروع ہوئی ہے یہ مقیم باقی جو پہلے منم چلتی رہی ہیں ان سے مختلف اس طرح سے ہے کہ اس میں بڑا سائنٹیفکلی بڑا سسٹیمیٹیکلی انشاءاللہ پورے پہارڈ ڈیسٹک کو ہر طرح کے جو گاربیج جمس ہیں جو پورے کے پورادان ہیں ان کو کلیر کیا جائے گا اس کے اندر ہم نے پہلے ایک سروی کنٹکٹ کروایا ہے جس کے اندر جتنے بھی ایسے کوڑا دان تھے جتنے بھی ایسے گاربیج جمس تھے ایسے جگہ تھے جہاں پہ کچھرا پڑا ہوا تھا ان کی پروپر سسٹیمیٹیکلی انڈیپینڈنٹ ٹیمز کے ذریعے جیو ٹائگگ کروای گئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہارڈ سیٹی میں جو ڈیو ایس ایسی کا ایریا ہے اس کے اندر چالیس ایسے ڈمپس ہیں جو کہ پائے گئے ہیں جو کہ پرانے ڈمپس تھے اور ان کو انشاءاللہ تالہ کلیر کروایا جائے گا میری ذرخواست ہوگی کہ اگلے چودہ دن کی اس کیمپینڈ کے اندر کوہارڈ کی توام عوام جو ہے وہ بھی حکومت کا برکور ساتھ دے باہر نکھنے اور اداروں کے ساتھ ملتے اپنے شہر کو ساتھ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں کوہارڈ کی عوام نے صوبائی حکومت کے اس فیصلے کو سراتے ہوئے خوشائن قرار دیا اس موقع پر ناظم اقبال نے بتایا اگر حکومت اور عوام مل کر صفائی موہم کو کامیاب کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا کوہارڈ گنگی سے پاس سرسبز اور شاداب نظر آئے گا عبدالباسد راز نیوز کوہارڈ